پیارے اکا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خبری سنانے لگا ہوں آپ فرماتے ہیں مدینہ والے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین کی محفل میں صرف ایک لمحے کے لیے گھنٹہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے کی بات نہیں ہے سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صرف علم دین کی محفل میں ایک لمحے کے لیے شرکت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ مال میں ایک ہزار نوافل پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک ہزار مریضوں کی عیادت کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ مال میں ایک ہزار نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں یہ تین ثواب ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ صرف ایک لمحے کے لیے علم دین کی محفل میں شرکت کرتا ہے اچھا جی یہ صرف بات ہے ایک لمحے کی اب ہم نے یہاں پہ کتنے لمحے بیٹھنے ایک گھنٹہ بیٹھیں گے دو گھنٹے بیٹھیں گے چار گھنٹے بیٹھیں گے کہ ہمیں کتنا ثواب ملے گا اس لیے میرے بھائیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اللہ کی رحمت بہانے ڈونڈ دی ہے بندے کو ثواب عطا کرنے کے اب یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم وہ ثواب حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب دیکھیں یہاں ہم عرصے پاک پر کٹھے ہوئے ہیں تو ایک بڑی ہی پیاری وہ سب نے درود پاک کی حدیث پاک لکھی ہوئی ہے وہ دیوار پر حالی لکھی ہوئی نہیں ہے تحریر نہیں لکھی وہ سرکار کا فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی حدیث ہے کہ جو مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑے گا کال برود قیامت جنت میں وہ میرے قریب ہوگا اب یہ ہماری مردی ہے کہ ہم کتنا پڑیں مقشد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈونتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے درود پاک پڑ لیا کوئی بھی ایسا کام کر لیا آج یہاں پہ آئے ہیں آگے ہیں سرکار کی محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جن کو سرکار نے بلائے ہیں وہ آگے ہیں اب یہ نہیں کام ہیں یا زیادہ ہیں جن کی قسمت میں آنا تھا وہ آگے ہیں اب جب آئے گئے ہیں تو یہ سواب ضرور حاصل کریں اس کو ضائع نہ کریں میری بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو حموش کرائیں نماز کی ٹائم میں ان کے شور کی آواز آ رہی تھی تو مہد رمبائیو بزرگو درود پاک پڑنے کے بیشمارے فضائل اور برکتے ہیں کوئی بھی زبان حموش نہ رہے نہ تھا ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ناتھ آئے ہیں جو آپ کو ناتھیں سنائیں گے ملک پاکستان کے مشہور نہ تھائیں میں نے صرف اپنی چھوٹی سی حاضری لگوانی ہے کوئی بھی زبان حموش نہ رہے اس جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ سواب حاصل کرنے کے لئے تمام حدرات میرے ساتھ مل کے درودے پاک پڑیئے کوئی بھی زبان حموش نہ رہے آخری بات آپ کو ایک سرکار کی اور حدیث بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جو امتی زمین پر میرا ذکر جتنی آواز میں بلاند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا اسمان کے اوپر اپنے فرشتوں میں اتنا ہی ذکر بلاند کرتا ہے یہ حدیث ہے یہ میں نے آپ کو جتنی باتیں بتایا یہ سرکار کی حدیث ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا کہ زمین پر جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودے پاک پڑتا ہے اور جتنی بلاند آواز میں پڑتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کا اتنا ذکر اسمان میں بلاند کرتا ہے اب آپ کی مردی ہے آپ نے کام پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے کوئی بھی زبانہ ہموش نہ رہے تمام حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھئے